ستارہ سامپ دے کر ڈرگی اور لوگوں پہ کریں گے ڈیٹیل سے بات بیوی کے ساتھ باتیں باتیں کرتے ہیں لیکن پوری ڈیٹیل دیکھ لی دربینیں لگا لگا کے دیکھ لی کچھ تو نظر آئے گا کچھ تو سمجھ آئے گی لیکن کچھ سمجھ نہیں ہے خالی تھم نیل پہ لگا دیا اچھا جی ان کو بھی اٹھاتے اور ایک سیٹ پہ رکھتے اس کے بعد آ جاتے سیبہ جٹ نے ویڈیو ڈالی اور کہا کہ عائشہ تمہاری شادری ہونے والی ہے پالر جاؤ فیچل کراؤ تمہاری آنکھوں کے نیچے جو حلکے پڑ گئے ہیں ان حلکوں لوگوں کو فکس کراؤ تم جو یہاں پہ بیٹھ کے مجھے رونا روتی ہو موٹے بڑے آنسوں نکالتی ہو لوگوں کو بے وقوف بناتی ہو ویسے یہ میں کہہ رہی واقعی دونوں ملکہ بھی لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور اس نے یہ بھی کہا کہ کرنا چھوڑ دو میری بھابی ہو میں تمہیں بڑے پیار سے سمجھا رہی ہوں بڑے پیار سے کہہ رہی ہوں لیکن پیار پیار کرتے کرتے دونوں ہی لوگوں کو جو بے وقوف بنا رہے ہیں وہ کہتی میں تیرے پہ سوکن لا� یہ پر سوکنے 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 لیکن ویسے بڑی ایک بات اس نے سیما جاتے اپنی ویڈیو میں کہی تھی کہ میں تو ہی سوکن نہیں بن سکتی حالانکہ اس کا بھائی ہی اس کی اس کا شہر ہے عیشہ کا تو سیما کیسے اپنے بھائی سے شادی کر سکتی ویسے نیوزوں میں دیکھتے ہیں پاکستان ہمیں خاص طور پر کہ بھائی بہنوں کے ساتھ بھی زنہ کر لیتے ہیں بہنے بھائیوں کے ساتھ بھی سیکس ورہا کر لیتی ہیں بہت سی چیزیں ابھی ہمیں پاکست سان کی چیزیں نظر آ رہی تو اس لئے میں جو لگتا ہے کہ سیما نے بھی کہا کہ میں تیرے پر سوکن نہیں بن سکتی حالانکہ سیما کو یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہیے تو لیکن کیا بھائی کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اگر ان کے حزبن کو دیکھیں تو وہ تو پاگل دیوانہ بھڈہ مستانہ ہو چکا ہے جو سیما جات اپنے موہ سے ہی کہتی ہے بھائی کیا کر سکتے ہیں بھائی یہاں پہ یہی سب کچھ کانڈوں کانڈ ہو رہے ہیں اور جی اس کے ساتھ ہی ابھی تک کا یہی گرمہ گرم تھی جو ہم نے آپ کو بتا دی کہ سیما جات بھی چلی دیوانی مستانی ہو چکی مجھے ولاغ نہیں کرنے دیتی ہیں مجھے سے میں ولاغنگ کر رہی تھی لیکن آئیشہ رہا کے مجھے رستے سے بھٹکا دیا اور مجھے اس کو جواب دینا آتا ہے میں اپنی بیٹی کا چینل میں نے بن کر دیا کیونکہ اس کا تھمنیل وغیرہ مجھے ہی لگانا پڑتا ہے کیونکہ میں بغیر تھی کا تھمنیل لگاتی ہوں ایسے بات تو صحیح ہے بغیر تھیوں کہ ہی تھمنیل ویڈیو ڈالنے کے لئے لیکن جی ان لوگوں کا کتھ خانہ کنجر خانہ جو میں کہتی ہی کبھی بھی ختم نہیں ہوگا ان لوگوں پتہ لگے کتھ خانہ کنجر خانہ ڈال کر ہی بغیر تھی ان کا تو کتھ خانہ سیما لوگ کا چلتا رہ گا اس کے بعد جی سنیک 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 آ گیا جی 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 اس نے سنیک ڈالیا ستارہ یاسن دے کر ڈر گئی اس کے ساتھ بغل میں ایک اور آدمی کھڑا تھا اس نے بھی سنیک ڈالا پر ستارہ یاسن ڈر گئی سنیک 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 سام 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 ایسی کرتی رہی لیکن اس کے بعد سام کے فوراں بعد ہی جی چلے گے جی شاپنگ کرنے تیبہ آئیت نے اپنے لئے بھی دوائی وغیرہ خریدے جس کو لے کر بچے ہو گئے تھے ہیپی ہو ہیپی جو آج کے ولوگ میں دیکھا اس کے بعد جی ماشاءاللہ ستارہ کی سکین گلو کر رہی ہے وقیشن پہ گئی ہے نفکر نفاقہ ایش کر کھاکہ وہی کر رہی ہے ہمارا ستارہ یاسین اس کے بعد جی بڑا ٹیڈی بیر دے رہی ساجد کو پر ساجد نہیں کہا گم ہے اپنے خیالوں خوابوں میں شہد کوسر کی یاد آ رہی ہے کوسر کی یاد کے ساتھ ستارہ ان کو ٹیسٹ کریے گھر پہنچ کے گھر پہنچ کے ڈشو ڈش تیار کی ارے بائیس ہی لے کر آئے تیار خود بچاری کیا کرے گی اور کھارے مزے لوٹ رہے آئے 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 بھی خوشما خوش ہو گئی ہے ٹوائی جو خریدے تھے خوش ہو رہی ہے اس کے ساتھ ہی چلے جی سیما لوگوں پہ سیما جٹ لوگوں کے اوپر اور ان کو تو میٹھی میٹھی روستنگ میں لگڑا ماریں گے چکا لافزین بائی گائز